موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم دے احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اے کرام سلسلہ اصماء حسنہ کی یہ چہتی نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسماء حسنہ کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم نام اللہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو عظیم نام اللہ یہ عرب زبان میں الہن سے مشتق ہے الہن یعنی معلوہن اس کی معنی آتے ہیں معبودن جس کی عبادت کی جائے جسے بندہ معنوس ہوتا ہے جس کی بندہ عبادت کرتا ہے تو معلوہن کی معنی وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام اللہ یہ بہت ہی عظیم نام ہیں اس سلسل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس نام کا اظہار فرمایا ہے اس نام کو ذکر فرمایا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام اللہ یہ گویا کہ علوہیت ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے اللہ ایک ایسا عظیم نام ہے علوہیت ایک ایسی عظیم صفت ہے رب العالمین کی جو پورے انسانوں کو دو گروہ میں منقسم کر دیتی ہیں یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو اس کے دین کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بن دے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اللہ یعنی الالوہیہ یہ جو عظیم صفت ہے رب العالمین کی جو دور ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرا گروہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الشورع میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر یہ الالوہیہ ہی ہے جو انسانوں کو دو گروہ میں منقسم کر دیتی ہے ایک اہل جنت کا ایک اہل جہنم کا ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے الوہیت سے متعلق قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا مثلا سورة البقرہ میں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین نے سورة الانبیاء میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے سورة النحل میں بیان فرمایا ناظرین اکرام قرآن مجید کی یہ صرف چند آیات نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کا موضوع اصل میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جو کہ الہ ہے معبود ہے معبود برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت کو مانا جائیں اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائیں اللہ کے دین کو قبول کیا جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور آپ کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے اس کو قبول کیا جائیں اس کو مانا جائیں اور اللہ تعالی کے دین کے علاوہ سارے دینوں سے بیزارگی کا مظاہرہ کیا جائیں یہی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کا تقاضہ ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کتنی عظیم تعداد میں انبیاء کو بھیجا کیا مقصد ہے ان کا اللہ نے سورة الانبیاء میں بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اسی دعوت کو لے کر سارے انبیاء آئے سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہی یہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الانبیاء کی یہ آیت کریمہ ہے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ خود یہ کہنے لگے کہ میں تمہارا معبود ہوں میری عبادت ہو میں جو کہتا ہوں اس کو مانا جائیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو زلیل کر کے رکھ دیں گے اس لئے کہ صرف معبود اللہ سبحانہ وتعالی ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سے تو صافات میں بیان فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں استقبرون تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سب سے اہم چیز ہے اللہ کا تقاضہ ہی یہی ہے اس نام کی کئی خوبیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام قرآن مجید میں تقریباً دو ہزار دو سو سے زائد مرتبہ ہیں تقریباً قرآن مجید کی تین تیس آیت ہیں جو اس نام سے آغاز ہوئی ہیں قرآن کا آغاز بھی اسی نام سے الحمدللہ رب العالمین اور قرآن کا اختتام دی اسی نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اختتام بھی فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللہ یہ جو نام ہے سارے نام اسی سے جڑتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ عزیز اس کا نام ہے اللہ رحیم اس کا ایک نام ہے اللہ الحسیب اس کا ایک نام ہے اللہ ایسا نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا اللہ اس کا ایک نام ہے الحسیب اللہ اس کا ایک نام ہے الغفور اللہ اس کا ایک نام ہے الرحیم یعنی سارے نام اس عظیم نام کے طرف ہی جوڑیں گے ناظرین کرام اہلِ علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ جو نامِ اللہ یہ عرب زبان ہی کے سارے الفاظ ہیں سارے کلمات سارے نام جس نام میں عرب زبان میں جس کلمے پر علف لام داخل ہوتا ہے اس پر یا حرف ندہ داخل نہیں ہوتا ہے جیسے ایسا نہیں کہیں گے یا الرسول عرب زبان میں عرب زبان کے قائدے کے اعتبار سے یہ غلط ہے حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں بھی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یا العزیزو یا الغفورو بلکہ یا غفورو یا عزیزو کہا جائے گا یہ منفرد نام ہیں اللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے علف لام کے ساتھ بھی یا اللہ کہا جائے گا ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہیں صرف اللہ ہی کے لئے بولا جائے گا اللہ نے مخلوق کی زبان سے اس نام کو صرف اللہ ہی کے لئے رکھا ہے عزیز کسی کا نام ہو سکتا ہے علیم کسی کا نام ہو سکتا ہے لیکن اللہ جب کہتے ہیں تو صرف رب العالمین ہی اس سے مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کو اتنا شرف عطا کیا کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی اس میں ازان کی بات ہو یا نماز کی تکبیرات کی بات ہو یہ لفظ اللہ ہی سے عدا کی جائیں گی ناظرین اکرام اس عظیم نام کے شرف کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے قریب جب صرف برے لوگ ہوں گے جب صرف نافرمان ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس نام کو بھی اٹھا لیں گے صحیح مسلم کی وہ حدیث مبارکہ جسے انہز بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی لا تقوم الساعت حتی یقال اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت واقع نہیں ہوگی بہرحال یہ اللہ تعالی کا عظیم نام ہے اور اصر العصیل ہے سب سے عظیم نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے اسی کو اپنا سچا معبود سمجھنے اسی کے دین پر قائم رہنے کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں اسی پر ہمارا قاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں